دنیا میں آج دیکھئے سیریا کی لڑائی کی قیمت چکاتے معصوم سیریا میں جاری سنگھرش میں خطرے میں ہزاروں بچوں اور عام ناغریکوں کی زندگی کیا دوشیوں کو ملے گی یو دھپراد کے سزا سواغت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں ساری کا سنگھ سیریا کی مانوی اتراسدی کے علاوہ کارکرم میں آج غلطیاں تو ہوئی نا جس کے وجہ سے ان کو سپورٹ واپس ملا یہ سپورٹ پانچ سال پہلے آپ کو دیکھنے کو مل رہا تھا نہیں نا پانچ سال میں کندر کی غلطیوں سے کشمیر میں گھٹا ووٹ پرتشت اور بڑھا چرمپند کہا نیشنل کانفرنس نیتا عمر عبداللہ نے یو اے میں لارڈری جیت رات و رات کروڑپتی بنتے بھارتی ہے دیکھئے گا شوجد کی دلچسپ کہانی اور ملیے گا سعود یعرب کی ان مہلا رنر سے جو ایک روڑیوادی دیش میں دوڑ رہی ہیں بدلاؤ کی راہ پر یہ اور اس کے لئے اور بھی بہت کچھ ہوگا آج بی بی سی دنیا میں بات سیریا کی جہاں دس ہزار بچوں کی زندگیوں پر خطرہ منڈرہ رہا ہے سیوکت راشتر کے مطابق یا تو وہ مارے جائیں گے یا پھر انہیں جان بچا کر یہاں سے بھاگنا پڑے گا اور ایسا اس لئے ہے کیونکہ اتری سیریا کو ودروہیوں کے قبضے سے چھوڑانے کے لیے وہاں کے راشترپتی اصد نے سینیا کاروائی تیز کر دی ہے پر ان حملوں میں کئی عام لوگوں کی جانے جاری ہیں اس لئے سیوکت راشتر کا ماننا ہے کہ یہ بمباری ید اپراد جیسی ہے سیریا میں پشلے آٹھ سال سے لڑائی چل رہی ہے اس میں لگ بھگ تین لاکھ پینسٹھ ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں لاکھوں وستاپت ہوئے ہیں اس لڑائی میں کئی دوسرے دیش بھی شامل ہو گئے ہیں حالیہ لڑائی اتری سیریا کے جس علاقے میں ہو رہی ہے وہاں سے دیکھئے بی بی سی کی ریپورٹ جس کی کچھ تصویریں آپ کو بچلت کر سکتی ہیں یہ زندگی اور موت کی جنگ ہے جو سیریا میں ودروہیوں کے آخری گڑ ادلب میں لڑی جا رہی ہے سرکار اور اس کے سہیوگیوں کے ہوائی حملے میں تباہ ہو چکی امارتوں میں زندگی کی تلاش میں جھٹے ہیں سیویل ڈیفنس سسٹم اور وائٹ ہیلمٹ سنگٹھن کے بچاو کرنی اور اس تباہی کے بیچ سے حکم نام کے بچے کو تو زندہ بچا لیا گیا پر اس کے تین بھائی بہن نہیں بچ سکے سیوگت راشت میں بچوں کی سنسطح یونیسیف کا کہنا ہے کہ جب سے سیریا کی لڑائی اور تیز ہوئی ہے وہاں دس ہزار سے زیادہ بچوں کی زندگی ایک بار پھر خطرے میں پڑ گئی ہے سیریا میں موت کب اور کیسے دبے قدموں سے آ جاتی ہے یہ اب دنیا کو بھی پتا ہے سال دوہزار سترہ میں بی بی سی کی ٹیم پوروی علیپو کے الکرد اسپتال میں گئی تھی یہ ودروہیوں کے قبضے والا علاقہ تھا جس پر اسد سرکار اور ان کے روسی اور ایرانی سہیوگیوں نے جیت حاصل کی تھی جنگ کے دوران یہاں کبھی ہزاروں گھائلوں کا علاج ہوا تھا پر جب یہاں بمباری شروع ہوئی تو علاج کرا رہے لوگوں کو بھی سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا یہ پوری جگہ برباد ہو چکی ہے اسپتال اور لوگوں کے رہنے کی جگہوں کو انتراشتریہ مانویہ کانون کے تحت محفوظ رکھا جاتا ہے پر اب ایسے سوالوں کا جواب ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کیا یہاں یدھ اپراد ہوئے ہیں یدھ میں جتنی اراجکتہ نظر آتی ہے اتنی شاید ہوتی نہیں کسی اور کے آدیش پر کوئی اور درد اور موت کا سامنا کرتا ہے حالانکہ یدھ کے کچھ نیم بھی ہوتے ہیں تاکہ عام ناغرکوں کی رکشہ کی جا سکے پر سیریا میں یہ سارے نیم قانون جیسے بھلا دیے گئے ہیں یہاں کے ایک ڈاکٹر حمزہ الخطیب کہتے ہیں کہ یہاں ہر دن یدھ اپراد ہوتے ہیں دو سال سے لندن میں رہ رہے اس شخص کو اب انتظار ہے ان اپرادوں کے دوشیوں کے عدالت پہنچنے کا یہ سیریائی سرکار اور روس کا کارنامہ ہے کسی اور کے پاس ایسے ویمان نہیں ہیں جن سے آسمان سے بم بارود اور کلورین گیس برسائی جا سکے آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اب نیائے ہونا چاہیے سیریا کی لڑائی میں یہ دیش تباہ ہو گیا ہے لگ بگ پانچ لاکھ لوگ مارے گئے ہیں سنیوکت راشتر کی جانچ میں یہاں جگہ جگہ یدھ سے جڑے اپراد کے نشان پائے گئے ہیں سیریا کی لڑائی میں چاہے جو بھی شامل ہو اس کا جواب سب کو دینا ہوگا یہ رکھا ہے کبھی یہ اسلامک سٹیٹ کا گڑھ ہوا کرتا تھا امریکہ نے برٹن کے ساتھ مل کر اسے آزاد کر آیا اب مانوادکار سنستھاؤں نے ان کی نندہ کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں رہی کہ ان کے حملوں میں کتنے عام لوگوں نے اپنی جان گوایا ودروہیوں میں سے کچھ جہادی چرمپنتھی ابھی بھی ادلب میں سکریہ ہیں پر راشترپتی اسد نے یہ لڑائی لگ بھگ جیت لی ہے اللہ اکبر کیا اسد کے ہوای حملے یدھ اپراد نہیں مانے جائیں گے شاید مانے جائیں گے کیونکہ ان حملوں میں ایک بچے کی جان گئی تو دوسرا دفن ہو گیا پر ان سبوتوں کے آدھار پر ابھیوگ لگانا مشکل ہے اگر یدھ کے اپرادیوں کو سزا مل جائے تو سیریہ کے زخم تھوڑے بھر جائیں گے پر نیائے تب ہی مل پائے گا جب لڑائی تھمے گی اس لیے لگتا ہے کہ سیریہ کی سرکار اور اس کے سہیوگی فیلحال سرکشت ہے سیریہ کے اس جنگ میں وہاں کی باشندے لگاتار ہار رہے ہیں اور لوگ صبح چناؤں میں جمہو کشمیر کی چھے میں سے تین سیٹے جیتنے والی نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بیتے پانچ سال میں مودی سرکار کے جمہو کشمیر کے پرتیخ غلط بیوہار کی وجہ سے چناؤں میں ووٹنگ پرتیشت کم رہا انہوں نے یہ بھی یاروپ لگایا کہ پانچ سال پہلے چرمپنت کو کشمیر میں ویسا سمرتن نہیں تھا جیسا کہ آج مل رہا ہے بی بی سی سموادت آمیر پیرزادہ نے ان سے خاص بات کی بی جے پی کا جو سینٹر میں اتنا بڑا محسوی میجورٹی رہا اس کے بارے میں نیشنل کانفرنس کا کیا ویچار ہے اس میں ویچار کیا نا لوگوں نے ووٹ دیئے اور ان کو کامیاب کیا ہماری کوشش رہی تھی کہ بی جے پی کے علاوہ دلی میں کوئی دوسری حکومت آئے لیکن ملک کے ووٹروں نے جو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پہ جہاں تک جمہو اور لڈاک ریجن کے ہم بات کرے وہاں پہ نیشنل کانفرنس کوئی بھی سیٹ نہیں لے پائی ہم نے رہا نہیں ہم نے جمہو اور ادھمپور کی سیٹ جو ہیں ہم کانگریس کو سپورٹ کر رہے تھے کانگریس جیت نہیں پائی کرگل میں ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ان کو سپورٹ کیا لیکن بدقسمتی سے کانگریس کی ساجش رہی کانگریس نے ایک نہیں دو امیدوار کھڑے کیے ایک امیدوار لے سے ایک دو امیدوار کرگل سے اور اس کے وجہ سے بی جے پی والے جو ہیں لڈاک کی سیٹ جیت گئے لیکن جمہو میں آپ نے کانگریس کا سپورٹ کیا آپ کو کانگریس کی نیڈ کیوں پڑی تھی ہمیں کانگریس کی ضرورت نہیں پڑی کانگریس کو ہماری ضرورت پڑی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ انٹی بی جے پی وورٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہ ہو کیونکہ ہمارا جو سٹرنگت ہے وہ جمہو کے نچلے علاقوں میں نہیں ہے ہماری جو تھوڑی بہت نیشنل کانفرنس کی پریزنس جو ہے وہ جمہو کے پہاڑی علاقوں میں ہے اور ہم نے چاہا تھا کہ سارا وورٹ جو ہے وہاں کنسولیڈیٹ ہو لیکن ہو نہیں پایا لیکن اگر ہم لڈاک یا جمہو یا ادھنپور ان ریجنز کی بات کریں یہاں پہ محسو وی میں بی جے پی نے جیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کا آپ یہ مطلب مت نکالیے آپ یہ کہیں گے کہ جمہو اور لڈاک والے تین سو ستر اور پینٹی سر کے خلاف ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہو کیونکہ جمہو اور لڈاک میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ پینٹی سر کا ہٹنا ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوگا یہ مینڈیٹ آپ صرف یہ جمہو اور لڈاک کے مینڈیٹ کو آپ پینٹی سر اور صرف تین سو ستر کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہو اس میں بھی کمی آئی ہے لیکن کمی آئی ہے آپ تین چار پانچ چھ سالوں کی اگر بات کریں گے بہت وہے میں سپورٹ ہے ملٹنس گروپس کو لوگ ملٹنسی جوائن کر رہے ہیں یوٹس ایڈوکیٹیڈ یوٹس کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے پولٹیکلی آپ کا نیریٹیو آپ ارلیونٹ بھی تو نہیں ہو رہے ہوئی اس ریاست کی آبادی کتنی ہے کروڑ سے زیادہ ملٹنٹ کتنے ہیں تین سو سپورٹ بھی کتنے ہیں ہے نا وہی تو میں کہہ رہا ہوں غلطیاں تو ہوئی نا جس کے وجہ سے ان کو سپورٹ واپس ملا یہ سپورٹ پانچ سال پہلے آپ کو دیکھنے کو مل رہا تھا نہیں نا یہ جو سپورٹ ہے جو نوجوانوں کا ملٹنسی کے طرف روک جان جو ہے جا رہا ہے جو اتنے سارے نوجوان جو ہے ملٹنسی اور پڑے لکھے نوجوان اچھے خاصے نوکری چھوڑ کے ملٹنسی کے طرف جا رہے ہیں یہ پانچ سال پہلے تو دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا آخر کار کچھ تو ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی پچھلے پانچ سال میں جبکہ موڈی صاحب کی حکومت دلی میں اور پی ڈی پی بی جے پی کی حکومت ریاست میں جس کے وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آگے گلوبل راؤنڈ اپ میں دیکھیں امریکہ نے میکسکو کے خلاف کیا کی کاروائی اور اتر کوریا کیوں ہیں پریشان پشم منگال کی مکھی منتری ممتہ بنر جی کی گاڑی گروار کو جب چوبیس پڑگنا سے گزر رہی تھی تو جیشری رام کا نارا لگا رہے ہیں لوگوں پر وہ ناراض ہو گئیں اسی پر ہمارے کارٹونس گرتیش نے بنایا یہ کارٹون اور بریک کے بعد دیکھیں سنیوکتہ عرب امیرات میں جیک پوٹ جیتنے والے بھارتی ہے اور ملیے گا سعودی عرب کی ان محلہ رنر سے جو بنا رہی ہیں ایک نئی راہ ملیے گا سنیوکتہ عرب امیرات میں رہنے والے کئی بھارتیوں کی لٹری لگ گئی ہے پچھلے دنوں ایسی ہی لٹری لگی شجد کی جو رات و رات کروڑ پتی بن گئے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں لٹری نکلنے کے بارے میں کئی دنوں تک پتا ہی نہیں تھا دیکھئے دوبائی سے رانا کوٹے چاکے ریپورٹ اگر میں آپ سے یہ کہو کہ اپریل پھول کے دن کچھ گیارہ انڈینز ایک ساتھ کروڑ پتی بن گئے تو کیا آپ میری بات کا یقین کرو گے شاید نہیں پر ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے صرف یو اے ای میں اس سال کے اپریل پھول کا دن شجد کبھی نہیں بھولیں گے اس لیے نہیں کہ کسی نے انہیں اُللو بنایا بلکہ اس لیے کہ اس دن لکشمی ان پر مہربان ہوئی یو اے ای میں رہ رہے کئی ہندوستانی لوٹری کا ٹکٹ خریدتے ہیں شجد نے بھی فرسٹ اپریل کو آبودابی سے لوٹری کا بگ ٹکٹ خریدا حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار لوٹری کا ٹکٹ خرید چکا تھا لیکن اس بار اس پر لیڈی لکھ مسکراؤ تھی نتیجہ آنے کے بعد بگ ٹکٹ کے اوگرنائزرز کو اس کا آتا پتہ نہیں مل رہا تھا اور شجد کو ملی لوٹری گلوبل نیوز بن گئی آخر کار آرگنائزرز کو شجد کا پتہ چل ہی گیا اور وہ اسے لوٹری کی سپرائز دینے گرینڈ سٹائل میں اس کے دفتر پہنچ گئے لوٹری جیتنے والے شجد اکیلے نہیں ہے گیارہ دوسرے لوگوں نے بھی پندرہ میلین درم پر قبضہ جمعیا ہے بھارتیہ مدرہ میں جس کی قیمت انتیس کروڑ روپے ہے ہر لوٹری جیتنے والے کو ڈھائی کروڑ روپے ملے ہیں وائٹ ایلیومینیوم لیمیٹیٹ کے کرمچاریوں میں ایک آپسی سہمتی ہے جس کے تحت وہ پچھلے تین سال سے ساموہک روپ سے ٹکٹ خرید رہے ہیں آخرکار ان کی یہ کوشش رنگ لائی ہے جس میں نے شجید پر کسیمت مسکرائی اسی میں نے ایک اور نری مانگیش کو بی ایم ڈیو کار لگی پچھلے سال جان مرگیس نام کے کرل آئیٹ کو لگ بک بائیس کروڑ کی لٹری لگی تھی اسی سال جنوری میں ایک اور کرل آئیٹ کو اتنی بڑی رکم ملی 2017 اوکٹوبر میں کچھ آٹھ بھارتیوں کو لگ بک دو کروڑ کی لٹری لگی تھی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا ڈانر کوٹیچا بی بی سی دوبائی اور سعودی ارم میں لمبے سمیہ سے یہ مانیتا رہی کہ مہلائیں سارو جنک روپ سے کھیلوں میں حصہ نہیں لے سکتی لیکن کچھ سال پہلے اس روڑیوادی دیش نے پابلک سکولوں میں لڑکیوں کی کھیلنے پر لگی پابندی ہٹا دی اب وہاں کئی مہلائیں کھل کر سڑک پر آ رہی ہیں ڈوڑ لگا رہی ہیں بی بی سی کی ٹیم نے ایک مہلہ رننگ کلب کے ساتھ کچھ وقت بتایا اور دیکھا کہ رننگ سے مہلاؤں کو کتنی آزاد ہی ملی ڈوڑنا شروع کرنے کے بعد میری زندگی پوری طرح بدل گئی اس رننگ گروپ میں مہلائیں اور پرش دونوں شامل ہیں وہ یہاں ساتھ ساتھ ٹریننگ لیتے ہیں اور ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے مہلاؤں پر یہاں کئی طرح کے پرتیبند ہیں پر ایسا کوئی کانون نہیں کہ وہ ساروجنک روپ سے دوڑ نہیں سکتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب سعودی مہلاؤں کو سمان موقع اور کئی بار تو پوریچوں سے بہتر موقع مل رہے ہیں ان کی ٹریننگ دن اور رات دونوں سمیں چلتی ہے شروعات میں تھوڑی جھجک محسوس ہوتی تھی کیونکہ لوگ ہمیں گھوڑتے تھے اور عجیب نظروں سے دیکھتے تھے پر جیسے ہی آپ دوڑنا شروع کرتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں اس رننگ کلپ کے سدس سے 2013 سے ہی دوڑ رہے ہیں اس کی پرمک ہے نصرین انہیں امید ہے کہ سعودی مہلاؤں اب کھیلوں میں بھی حصہ لیں گی میں چاہتی ہوں کہ سعودی مہلاؤں کو جو موقع ملا ہے وہ اس کا پورا لاب اٹھائیں اور کھیلوں کے لیے تیار ہوں اور کل سے شروع ہو رہا ہے بی بی سی کا نیا کارکرم کلک جس میں ہم لے کر آئیں گے ٹیکنالوجی سے جوڑی خبریں صرف موبائل اور گیجٹس نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہو رہے ہر بدلاو پر رہے گیا ہماری نظر تو حرشنیوار دیکھئے بی بی سی کلک شام پانچ بج کر چالیس منٹ پر اور بریک کے بعد دیکھئے ماؤنٹ ایتنا سنکلی لابا کی ندی تو ملتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی دنیا میں ہوں ساریکہ سنگھ اور اب وقت ہے بی بی سی گلوبل راؤنڈ اپ کا اور پہلی خبر امریکہ اور میکسکو سے جڑی ہوئی امریکی راشتھپتی ڈانلڈ چرمپ نے میکسکو سے آیات کیے جانے والے سبھی سامان پر شنف لگانے کی گھوشنا کی ہے ان کا کہنا ہے کہ میکسکو اپنی سیما سے امریکہ میں پرویش کرنے والے اوائدھ پرواسیوں کو روکے ٹرمپ نے دس جون سے پانچ فیصدی شلک پڑھانے کی گھوشنا کی ہے اس کے جواب میں میکسکو کے ویدیش منترالے میں اتر امریکی ماملوں کے انڈر سیکریٹری ہے سو اس سیاد نے کیا کہا سنیے مجھے یقین ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت گمبیر قدم ہے اگر یہ لاغو ہوا تو میرا ماننا ہے کہ ہمیں بھی جوابی کارروائی کرنی ہوگی سوڈان میں ناغرک پرشاسن کی مانگ کو لے کر پردرشنوں کا نترتو کرنے والے سودانیز پروفیشنلز ایسوسییشن نے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ پردرشن کاریوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس سے پہلے سینے پرشاسن کی پروکتہ نے کہا کہ پردرشن کی جگہ دیش کے لیے خطرہ بن گئی ہے بھائیانکر سوکھے کا سامنا کر رہے اتر کوریا میں اب سوروں کی موت ہو رہی ہے اس نے چین سے سٹی سیما کے نزدیک سوائن فیور کی مہاماری پھیلنے کی پشٹی کی ہے تیزی سے پھیلنے والی اس بیماری کے وائرس سے انسان تو نہیں پرسور پر بھاوت ہوتے ہیں ہنگری میں ہوئے ناغ حادثے کے بعد دکشن کوریا کی ویدیش منتری کیونگ وا کانگ آج ہنگری پہنچی اور حادثے کی جگہ اور بچاؤ کارے کچائز آ لیا دکشن کوریا یاتریوں سے بھاری ایک ناغ بدوار کو ہنگری کے ڈینیوب ندی میں جوب گئی تھی سات لوگوں کی موت ہو گئی تھی اکیس اب بھلا پتر ہے اور خبروں میں ہے اٹلی کا ماؤنٹ ایتنا جوالا مکھی جس میں پھر سے ویسپورٹ ہو رہا ہے جوالا مکھی پھٹنے کی وجہ سے قریب 3330 میٹر اونچے اس پہاڑ سے بہتنے لعاوہ کی ندیسی بن گئی ہے ماؤنٹ ایتنا یورپ کا سب سے اونچا جوالا مکھی ہے اور علاقے میں ہونے والے بھوگربی حلچل کی کارن اس میں پہلے بھی کئی بار ویسپورٹ ہو چکا ہے فلپینز نے کانیڈا سے آئے کچھرے کے کنٹینرز کو واپس بھیج دیا ہے سمندر کے راستے یہ کنٹینر 20 دن میں کانیڈا پہنچیں گے 2013-14 میں کانیڈا میں ریسائکلنگ کے لیے ایسے سیکڑوں کنٹینر وہاں بھیجے گئے تھے لیکن فلپینز کی ایک عدالت نے سال 2016 میں اسے واپس بھیجنے کا عدیش دیا تھا اب فلپینز کا کہنا ہے کہ اس کا پورا خرچہ کنٹینر کو دینا ہوگا اور روم کے چڑیا گھر میں آئے دو نئے مہمان ننے اور شرمیلے رنگ ٹیلڈ لیمور ان دونوں کا جن مپرال میں ہوا تھا لیکن اسی ہفتے انہیں لوگوں کے سامنے لائے گیا انہیں بھی لوگوں کا ساتھ کافی پسندہ رہا ہے میڈگاسکر میں پائے جانے والے ان لیموروں کی لنبی اور دھاریدار پوچھ کی وجہ سے انہیں پہچان آ جاتا ہے اور بی بی سی دنیا میں پلحال اتنا ہی کل شام پانچ بج کر پچاس منٹ پر دیکھنا نہ بھولیے گا بی بی سی کلک